کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ خدا نہ خاصتہ کر عمر کی جان چلی جاتی تو؟ یہی تو چوک ہو گئے۔ اگر ایسا ہو جاتا نا، تو اینی کے ساتھ ساتھ ایمل سے بھی جان چھوڑ جاتی ہے۔ اس کو بھی دھکے مار مار کر باجی نے گھر سے نکال دینا تھا۔ بلکہ اسے تو جیل کرا دیتے ہیں۔ سالوں سڑتی رہتی جیل میں۔ بہت بڑا چانس میں سوک ہے۔ مگر یہ کہ ان دونوں کو عمر کے لئے لڑتا دیکھ کر نا، میرے دل کو ٹھنٹک مل گئی۔ کیا فائدہ؟ لیکن خالہ تو پھر بھی ایمل کو ہی سپورٹ کریں گی نا۔ اینی کے خلاف لڑوانا جو انہوں نے؟ قسم سے یہ عالانہ بہت چالاک ہے۔ یہ بتاؤ کہ صدرہ کا کیا ہوا؟ اس نے افان کی جان چھوڑی کے نہیں؟ بیسے آج کل دونوں میں بات چیت تو بند ہیں۔ اور ایک طرح سے اچھا بھی ہے۔ بس اب کسی طرح سے افان کی اینی سے جان چھوٹ جائے۔ دور ہو جائے اس سے۔ ایسا ہی ہوگا۔ تم بالکل فکر مت کرو۔ مگر تم فیلحال افان کے ساتھ اپنی دوستیں بڑھا۔ اس کی فکر کیا کرو۔ اس کے آگے پیچھے را کرو۔ اس پہ دیہان دو۔ تم بہت ہی سستو ویسے ہیں۔ امی آپ مجھے کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیتی۔ ورنہ ایمل سے بڑی سائکو بن کر اس پورے گھر کو اپنی اونگلیوں پر نچاؤں گی میں۔ اور افان کو اس کا ٹیزر ڈے چکی ہوں میں۔ لگتا ہے باجی کو ایک بار پھر یاد دلانا پڑے گا تمہارے رشتے کے بارے۔